موسیقی گلوبلایزیشن کے زمانے میں ٹرک آرٹ ملکی خوبصورت چہرے کو اپنی مثال بنا دیتی ہے ٹرک کی باڑی پر تیار کیے گئے شوخ رنگوں کے پول پوٹریٹ اور دلکش مناظر کو اب وقت اور ملکی سرحدوں میں قید نہیں کیا جا سکتا ثقافتی برامت کا درجہ رکھنے والے اس فن کو دنیا بھر میں ایک منفرد مقام اور پہچان حاصل ہے ایک مہینے میں دو تین اس طرح سائن بورٹ میں نے بنائے اس پر پینٹنگ کیے کہ وہ یورپ ملک میں ابھی بھی گئے انگریز آتے تھے وہ ہمارے تصویریں لیتے تھے جی آہیسا آہیسا یہ کام مقبول ہو گیا اب لوگ یہ بھنگلوں میں بھی کرتے ہیں جی ہٹلوں میں بھی کرتے ہیں ٹرک آٹھ سے با بستاف رات کا کہنا ہے کہ پہلے یہ کام گوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑیوں پر ہوا کرتا تھا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پاکستان میں ٹرک پر رنگ روغن کا کام ہونے لگا جبکہ اب اس کی مقبولیت کی وجہ سے لوگوں کے گھر، ہجرے اور یہاں تک کے ریسٹورنٹ بھی اس آٹھ سے مزین ہیں انگلینڈ میں ایک بندے نے ٹرک بنائی تھی تو اس سے ہمارا جو آنر ہے انہوں نے آئیڈیا لے کے یہاں پہ یہ کنسپٹ یہ سب کچھ لے کے یہاں ایک ٹرک آٹھ مطارف کر آئے ہیں اس فن کو ٹرک آٹھ کا نام انگریزوں نے دیا تھا جسے اروج تک پاکستانی آرٹسٹوں نے پہنچایا لیکن آج یہ فنکار باقاعدہ تربیت نہ ہونے کے باعث ادم توجہی کا شکار ہیں کیمرمن محمد اسد کے ساتھ عظمت علی شاہ پشاور